اسلام علیکم سید سیٹری ٹی وی کے ساتھ میں حثمان خالد نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس پر آئی جی پنجاب انعام گنی کی ہدایت پر صوبہ بھر میں پولیس فورس کی کرونا ویکسینیشن کا عمل جاری مجموعی طور پر تیس بر سے زائد العمل ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو ستاون افسران اور اہلکاروں کو کرونا ویکسین لگ چکی ہے باقی رہ جانے والے افسران اور اہلکاروں کی کرونا ویکسینیشن جلد از جلد مکمل کرنے کے احکامات آئی جی پنجاب انعام گنی کا کہنا ہے کہ کرونا کی چوتھی لہر خطرناک ہے لہٰذا سپروائزری افسران اپنی نگرانی میں ماتحد فورس کی ویکسینیشن مکمل کروائیں آئی جی پنجاب شکایت سیل 8787 کا نمبر تبدیل کر دیا گیا ہے شہری اب 1787 پر کال کر سکتے ہیں پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو فوراں آئی جی پنجاب شکایت سیل سے رابطہ کریں آئی جی پنجاب انعام گنی کا راولپنڈی میں دو لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کے واقعے کا نوٹیس آرپیو راولپنڈی سے واقعے کی ریپورٹ طلب دوسری جانب آئی جی پنجاب انعام گنی نے مزفرگڑ میں ارازی تنادہ پر فائرنگ سے سیاسی شخصیت کے بھائی کی ہلاکت کے واقعے کا نوٹیس لے لیا آرپیو راولپنڈی خان سے واقعے کی ریپورٹ طلب تمام ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کا ہوگی انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کلا گجر سنگھ میں ریٹائر ہونے والے پولیس افسران کے عزاز میں اشائیہ ریٹائر ہونے والے افسران میں انسپیکٹر ملی گلام عباس انسپیکٹر امتیاز احمد اور اے ایس ای آبید خان شامل ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے ریٹائر ہونے والے افسران کو ازادی شیلڈز اور تحائف پیش کیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن منصور امان کا کہنا ہے کہ ریٹائر افسران کی محکمہ پولیس کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز قلعہ گجر سنگھ میں ریٹائر ہونے والے پولیس افسران کے ازاد میں اشائیہ ریٹائر ہونے والے افسران میں انسپیکٹر ملی گلام عباس انسپیکٹر امتیاز احمد اور اے ایس ای آبید خان شامل ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے ریٹائر ہونے والے افسران کو ازادی شیلڈز اور تحائف پیش کیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن منصور امان کا کہنا ہے کہ ریٹائر افسران کی محکمہ پولیس کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انویسٹیگیشن پولیس قلعہ گجر سنگھ نے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا ملزم عاطف قتل کے مقدمہ میں قصور پولیس کو مطلوب تھا انچارج انویسٹیگیشن قلعہ گجر سنگھ احسان اللہ نے ٹیم کے ہمراہ ملزم کو گرفتار کیا جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے فیسٹر ٹاؤن پولیس کی کارروائی نو سال سے ایک کٹیگری کا مفرور اشتہاری ملزم گرفتار ملزم مدسر ڈکیتی اور رہزنی کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا بی آئی جی آپریشن ساجد کیانی کی ہدایت پر سنیپ چیچنگ کا سلسلہ جاری کوٹ لکپت پولیس کی کارروائی عیاس نامی ملزم کے قبضے سے پسٹل اور گولیاں برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درج مزید تحقیقات کا آگاز ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد کے مطابق اسلح کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی پولیس تھانہ مڈ رانجہ سرگودہ نے دورانے چیکنگ کیری ڈبا سے منشیات برامت کر لیں کیری ڈبا میں لاہور کے رہائشی سوار تھے دونوں ملزمان بین السبائی منشیات فروش تھے ملزمان سے آٹھ کلو سے زائد ہیروین برامت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آگاز کر دیا گیا ہے تھانہ صدر حافظہ آباد پولیس کی کارروائی منشیات فروش شکیل عرف مانو گرفتار ملزم سے ہیروین برامت مقدمہ درج روجان پولیس راجنپور کا محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے مشکوں کا انعقاد پولیس نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ محرم الحرام کی سیکیورٹی مشکوں میں حصہ لیا کسی بھی نا خوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے امام بارگاہ حسینیہ میں مشکوں کا انعقاد کیا گیا بہاولپور پولیس کی طرف سے محرم الحرام کی آمد کے سلسلے میں نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت زلہ بھر میں سرچ آپریشن اور سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری افیشل ویب سیٹ اور سوشل میڈیا پیجز ہیڈلائی بہت ہیڈلائی بہت موسیقی